نوابات تھانک شیطر کے چندہ ہوتل کے پیچھے ایک گھر میں ملے ماں بیٹے کے شاو جھانسی جلی کی نوابات تھانک شیطر کے چندہ ہوتل کے پاس کوپریٹیو بینک کے پیچھے ایک گھر میں ماں بیٹے کی لہو لوہان حالت میں لاش ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی جب صبح محلے والوں کو گھر سے بدبو آنے لگی تب جا کر محلے والوں نے پولس کو سوچ نہ دی ماں اور بیٹے کی موت کیسے ہوئی فیلال پولس جانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے اس تھانیوں کا کہنا ہے کہ بابو جی کے نام سے مرتکہ کا پرتی اور مرتکہ کے پتہ کو محلے میں جانا جاتا تھا اس کے علاوہ مرتکہ کا پتی اور مرتکہ کا پتہ سرکاری کرمچاری تھا لیکن ان کی بھی کئی سال پہلے موت ہو چکی تھی سوچنا پر پہنچے پولس نے شاو کو قبضے میں لے کر جانچ پرتال شروع کر دی ہے ماں بیٹے جو ہے رہتے تھے بگل میں مکان میں تو اور ربی لڑکے کا نام ربی تھا ماتا کا نام پتہ نہیں ہے کیا تھا اسی سال کی دکریہ تھی اسی سال کی دکریہ تھی اور ربی جو ہے چاریس مہتالیس سال کے قریب کا تھا جی دونوں جو ہے آج جو ہے زیادہ بدو آنے لگی تو لوگوں نے پولس کو انفارم کیا جو پولس آئی پولس نے دیکھا کہ دونوں لوگ مارے گئے کتنے دن سے نہیں دکھے ہیں یہ باہر آپ جے تو پندہ بیس دن میں کبھی نکلتا ہوگا لڑکار بڑھو کریا تو چل نہیں پاتی تھی تو وہ جو ہے نکل جاتا ہوگا آ جاتا ہوگا سبجی مبجی لینے جاتے ہوگا کام مام کچھ نہیں کرتے تھے یہ تو پتا جی کی پینتن ملتی تھی ماتائی کو تو وہ ماتائی جو ہے گھر کا کھر چلاتی تھی ایک ڈیڑھ مہینے سے زوروں لوگ جو ہے بھائی چانس کبھی نکلے ہوں تو کہہ نہیں سکتے جیسے کہ ابھی نو درو کا بیٹھے ہیں تو پوڑا ہوجا کے لئے کہیں گئے ہوئے ہیں پوڑا پاتھ کرتے دیکھے ہیں نہیں 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 کمرے میں پورا پوڑی پوڑا کا کمرہ پورا اب اندر تو کوئی یاد ہی نہیں تھا ان کی در ڈیٹا کیا کرتا ہوگا کوش نہیں وہ تو ڈسٹرپ تھا ہاں چلیا اندر ہی کرتا تھا وہ جو کچھ کرے گا اندر کرے گا چلاتا تھا کیا ہرکتیں کرتا تھا وہ تو چلنا رہے کہ یہاں آ جاتی تھی اب وہ تو کا پتا ہوا اندر کیا کرتا پیٹھتا ہیٹھتا بھی تھا کیا ماں کو پوڑا نہیں نہیں اب یہ تو نہیں بتا سکتے تھانا چھتر نو آباد میں پورانی تحصیل کے پیچھے ماں بیٹے کی آج ڈیڈ وارڈی ملی ہے پڑوسیوں کو جب بدبو آئی تھی تب ان لوگوں نے تھانے کو سوچنا لی تھی تھانے پر سوچنا ملتے ہی تتکالے ہاں پلیس فورس موفے پہنچا ہے یہ ڈیڈ وارڈی قریب 3-4 دن پورانی لگ رہی ہے جو اگل بگل جب پڑوسیوں سے پوچھ تاج کی گئی تو ان کا ایک کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے کوئی سمبند نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے پڑوسیوں کو بھی اتنا ضرور ہم پتہ چل پایا ہے کہ جو بیٹا ہے اس کا نام روی لوگ بتاتے تھے جس کی عمر 45 ورس ہے اور ماں کی عمر 85 ورس ہے ماں بیٹے ہی اس گھر میں رہ رہے تھے اور بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ڈیپریشن میں تھا اکثر ہاتھ پیر اپنا پٹکتا رہتا تھا جب وہ اندر ہم لوگوں نے ڈیٹ بارٹی کے بارے میں جب اندر گھر گھسنے کا پریاز کیا گیا تو گھر کا کنڈا اندر سے رسی سے بند تھا اس سے لگ رہا ہے کہ اندر کوئی باہر کا آدمی نہیں گیا ہے پلس ایک CCTV بھی بگل میں لگا ہوا ہے جس سے ان کے گھر کا پورا دروازہ کبر ہو رہا ہے CCTV سے بھی تاریخ کے بعد ان کے بیٹے کے ہی گھر پر اندر جانے کا ہے باقی انہیں کسی کا مومنٹ گھر کے اندر نہیں ہے اور ڈیڈوارڈی پر بھی کوئی چوٹ اگرہ کے نسان نہیں ہے سامان گھر میں سارے پڑے ہوئے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ کوئی اپراد کا انگل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے باقی پنچات نامہ پوسٹ مارٹم کی کاروائی کراتے ہوئے اور اگل بگل جو اور CCTV لگے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ ان کی بھی جانچ کر رہے ہیں سارے انگل پر جانچ کر رہے ہیں اب تک جو پرثم درستے آئے کہ کوئی اپراد کا انگل نہیں ہے پنچات نامہ پوسٹ مارٹم کی کاروائی کراتے ہوئے ہم لوگ اگرم بیدھانی کاروائی کر رہے ہیں خوشپندر شریباز کے ساتھ نیہا شریباز کی ریپورٹ بندر خنچڑے نیوز چھاسی موسیقی